بسم اللہ الرحمن الرحیم امپورٹ کرتی ہیں کچھ چیزیں ایکسپورٹ کرتی ہیں کانوں کا کام ہے امپورٹ کرنا زبان کا کام ہے ایکسپورٹ کرنا اور آنکھوں کا کام ہے امپورٹ این ایکسپورٹ کرنا یہ کچھ چیزیں لیتی بھی ہیں اور دیتی بھی ہیں آپ کربلا گئے اس نے کربلا کی تصویر لی اب مومن پوچھے گا مولا کی ذریع کیسی تھی نہیں نہیں ذریع لگی ہے تو آپ نے زبان سے ایکسپورٹ کرنا شروع کیا کس سے پوچھ رہے ہیں آنکھوں سے پوچھ رہے ہیں آنکھ نے دیکھا ہے وہ آپ زبان سے بڑھا رہے ہیں اب مولا فرماتے ہیں ہم بتائیں گے احلوبیت تمہیں بتائیں گے کس شئے کو تمہیں کہاں پہ استعمال کر رہا ہے یہ پہلی منزل آئے یعنی ہم نے آنکھیں بھی دی اور اس آنکھوں کے استعمال کی حدود بھی بتائیں ہم نے کان بھی دیئے اور کانوں کے استعمال کے حدود بھی بتائیں ہم نے زبان بھی دیئے اور زبان کے استعمال کے حدود بھی بتائیں اور اس حدود کو شریعت کہتے ہیں اس حدود کو توزیح المسائل کہتے ہیں اس حدود کو مراجعہ کے فتوہ کہتے ہیں جو ان حدود سے کراس کرے گا فرمائے دو نقصان ہوگے تمہارے دین کو بھی نقصان ہوگا تمہارے جسم کو بھی نقصان ہوگا فرمائے اپنے جسم کے مزاج کے مطابق چلا کر کہ مولا فرماتے ہیں جب تک بوک نہ لگے کھانا نہ کھاؤ جب تک نید نہ آئے سویا نہ کرو جب تک ضرورت نہ ہو تو بولا نہ کرو اب اگر کسی نے حد سے زیادہ کھالی اور نقصان کس کو ہوگا اس کے جسم کو ہوگا یہ ساری بیماری ہمیں کیوں ہوتی ہیں کیونکہ ہم حلویت کا نہیں سنتے کہ میں نے اس دن کہا تھا مومنی نظرہ تھے میں نے کہا شگر کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ ہر میٹھی شے کھاتے ہیں یہ چائے پیکی پیتے ہیں یہ تک بلا چائے پیکی لانا ہے میں نے کہا ابھی کسٹر کھا کے بیٹھے ہو یہ شگر آئے عام کھالی یا میٹھی کھالی یہ کس کا غلام ہے کنٹرول نہیں ہے میدے پر کنٹرول نہیں کیا کلسٹر کیوں ہوتا ہے گوشت آیا کھاتا جا رہا ہے چروی آئی کھاتا جا رہا ہے مغز آیا کھاتا جا رہا ہے پائے آئے کھاتا جا رہا ہے اس کا مطلب اسے اپنے پیٹ پر کنٹرول نہیں اور مولا فرماتے قبرستان چلا جا اور قبروں میں سوئے مردوں سے پوچھ ہو کہ تمہیں موت کیوں آئی سب کہیں گے پیٹ کی وجہ سے یہ مومن پیٹ پہ یعنی جسمانی بیماریاں پر جسم کو ہوتی ہے کیوں کیونکہ ہم نے جسم کے مزاج کے مطابع جو اللہ نے کہا ہم اس پر نہیں چلے یہ بہت بڑا تحفہ ہے فَلْ يَنْزُرُ الْإِنسَانِ الْا تَعْمِ کہ انسان جو کھائے اپنے تعم کو دے کہ میں کیا کھا رہا ہوں تو اس تعم میں بھی دو چیزیں آئیں اس تعم میں بھی ایک ظاہری طہارت ہے ایک باطنی طہارت ہے ایک کھانا ظاہرا تو پاک ہے لیکن جو لانے والا وہ چور ہے تو یہ کھانا نجس ہے اب یہ تو اگلے مقامات ہیں خدا خود آپ کو آنکھ دے گا آپ پاک اور نجس غزہ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ غزہ نجس ہے یہ پاک ہے لیکن کم ہوگا فرح پہلے تو ابتدائی منازل کو تے کر پھر تو آگے جانا اب اللہ نے آنکھیں دی آنکھوں پر کنٹرول کرنا ہے سب سے مشکل ترین منزل ان دو چیزوں کی یہ آنکھ اور زبان یہ فتنے یہ مسائل یہ جھگڑے آنکھ اور زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں آنکھ تمہارے وجود میں حرس پیدا کرتی ہیں مومن نے بہت بڑی گاڑی دیکھیں گاڑی کا فوٹو گیا آپ کی فکر میں اب میں عقل کی بات نہیں کر رہا کیوں عقل آخری منزل ہے فکر میں گیا فکر نے آپ کے اندر وہم پیدا کیا اور وسوسے پیدا کیے کہ مجھے بھی یہ گاڑی دینی ہے آپ فرمائے یہ جوان دن رات محنت کرتا ہے ایک بڑی گاڑی دینے کے پیچھے اور اپنی پوری زندگی ایک لوہے کا ٹکڑا جمع کرنے میں گزار دیتا ہے کسی امیر نے تانہ دیا کسی امیر سے شادی کرنی ہے یہ پوری زندگی کوشش کرتا ہے اس امیر کے پیچھے چلا جائے کیونکہ حیرس پیدا ہوا اب اس کو حاصل کرنے کے لیے اسے قتل بھی کرنا ہے تو کرے گا اسے چوری بھی کرنے یہ کرے گا یہ اللہ کی مخالفت بھی کرنے کرے گا ابن ملجم نماز کی حالت میں اس کے اوپر عقل کی حکومت نہیں تھی وہاں اور فکر کی حکومت تھی جیسے کتامہ کے حسن کو دے گا دیکھا کس سے آنکھوں سے آنکھ نے فوتو بھیجا اگر اسی وقت اپنی آنکھوں کو نام حرم پہ بند کرتا کبھی وسوسہ نہ ہوتا اگر وہی پہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا تو فوراں وسوسہ پیدا ہوا کو کتامہ سے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا کہ میرا حق مہر بہت بڑا ہے کہ جو ہوگا دوں گا کیونکہ یہ حاصل کرنا چاہتا ہے حرس پیدا ہوا کہ جو ہوگا دوں گا کہ میرا حق مہر یہ ہے کہ اپنی تلوار کو علی کے خون سے رنگین کرو اور وہ کیا اپنی تلوار کو رنگین کیا حسین کا گلہ کٹو تو ریک حکومت ملنی حسین کے بچوں کو مارو تو اتنے پیسے ملیں گے مارا قاضی شرعہ فتوہ لکھو حسین واجب القتل آئے تو اتنے پیسے دیے جائیں گے دیے اور اس کے سامنے سکھے پڑے تھے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا پہلی مرتبہ جب کا فتوہ لکھو اس کے سامنے سیاہی کا پتھر پڑا ہوا تو اپنے سر پہ مارا قاضی شرعہ وہ ہے جو حسین کی شہادت سے پہلے حسین جا ماتم کر رہا ہے ان کو اس کا مزاج پتا تھا اور کمزوری پتا تھی انہوں نے پیسوں کی تھیلی رکھ دی فرمایا پوری رات قاضی شرعہ دیکھتا رہا اور کہہ کر گئے تھے گر تو نہیں لکھے گا ہم کسی اور سے فتوہ لکھا لیں گے اب قاضی شرعہ دیکھتا رہا ارے میں نہیں لکھوں گا حسین کو تو ویسے بھی شہید ہونا ہے لیکن میں پیسوں سے محروب ہو جاؤں گا یعنی جب تک اپنی آنکھوں کو مال دنیا پہ بند نہ کیا امپورٹ کرتا رہا ہے امپورٹ کرتا رہا ہے بھی نجاست ہے نا یہ آپ مادیت کو امپورٹ اپنے ذہن میں ڈال کیوں رہے ہو مال کی محبت ڈال کیوں رہے ہو پیسوں کو دیکھ کیوں رہے ہو اگر کوئی لالش دے رہا ہے تو فوراں نگاہوں بھٹا دو نہیں دیکھنا ایک خاتون حسین گزر رہی ہے اور آپ کو پتا ہے میری کمزوری شعورت اور حسنہ ہے دیکھ کیوں رہے ہو دیکھو گے امپورٹ کرو گے امپورٹ کرو گے وسوسہ پائدہ ہوگا وسوسہ پائدہ ہوگا ایکشن میں جاؤ گے جب ایکشن میں جاؤ گے علی کے در سے دور ہو جاؤ گے